اگلا وزیر اعظم کون حکومت بنانے کا کیا فارمولا ہوگا جوڑ توڑ میں تیزی جاتی عمرہ میں نون لیگ اور ایمکیم کی بیٹھاک حکومت سازی پر بات چیت ملاقات کے بعد ایمکیم وف جاتی عمرہ سے واپس روانہ نواز شریف کی آج چادری شجاہد حسین سے ملاقات کا امکان حکومت سازی کے لئے تعاون کی درخواست کریں گے نئی حکومت کی تشکیل اور سیاسی جوڑ توڑ پیپلز پارٹی کی قیادت کے اسلامباد میں ڈیرے اہم سیاسی شخصیات سے ملاقات شڈیول حتمی فیصلوں کے لئے جلد سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی بیٹھاک بلانے کا امکان حکومت سازی کے لئے رابطوں کی حکمت ایملی تیار کی جائے گی اینے پندرہ مان سہرہ میں شکست نواز شریف کی درخواست پر ایلیکشن کمیشن نے حتمی نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا سما چیف ایلیکشن کمیشن کی سربراہی میں چار اپنی بینچ نے کی نواز شریف کے وکیل بولے ایک سو پچیس پولنگ سٹیشن کے فارم پینتالیس نہیں ملے فارم سنتالیس درست نہیں ایلیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کو اینے چیالیس اینے سنتالیس اور اینے اٹھالیس کا حتمی نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا پی کے تہتر پی کے اناسی پی کے اٹھتر اور پی کے بیاسی کے نتائج کے خلاف بھی امیدواروں کی درخواستیں منظور ریٹرننگ افسران کو حتمی نتائج جاری نہ کرنے کی ہدا ہے نون لیگ کا ازاد عرقین کو رام کرنے کا مشن تیز الیکشن جیتنے والی قومی اور پنجاب اسمبلی کے چار چار ازاد عرقین نون لیگ میں شامل اسلامباد سے راجہ خورم نواز پنڈی سیبریسٹر اقیل ملک ڈی جی خان سے شمشیر علی مزاری اور زیارت سے میاں خان بھکٹی کا لیگی قیادت پر اعتماد کا اظہار پی پی دو سو چھالیس سے محمد سہیل پی پی اٹھالیس سے خورم ورک پی پی انانچاس سے رانہ محمد فیاد اور پی پی دو سو سٹانوے سے سردار خزر خان مزاری مسلم اقنون میں شامل ہو گئے الیکشن میں دھاندی کے الزمات بلوچستان کے مختلف شہروں میں احتجاج کوئٹا چمن چاغی دالبدین لورالائی میں سیاسی جماعت سڑکوں پر دوبارہ گنتی کا مطالبہ چمن میں تیسرے روز بھی ڈی آر آفیس کے سامنے کارکنان کا دھرنا تمام چھوٹی اور بڑی شارہیں بند احتجاج کے باعث کوئٹا چمن کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطہ اور لارکانہ میں دو گروپوں کے درمیان فائرنگ ایس آئی سمیہ تین افراد قتل ڈی ایس پی سمیہ ساتھ زخمی ملزمان کی تلاش کے لیے پولیس کے چھاپے